ہلو ایفریون ویڈیو ویڈیو ایسا ہی ہماری ڈلی روٹین میں شام کو اکیڈمی سے آئی تھی اور یہ ہم میں نے چکن صاف کیا تھا اور میری بھابی نے ہم دونوں نے مل کر کیا اور یہ میں مزے کے چکر والوں کی کوئی پرموشن نہیں کر رہی میں نے ایسی دکھا دیا تھا کہ میں نے منگوایا تھا اور آپ یہ جو ڈنڈا اور یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ کونٹینر ہے جس میں اس کو کوٹتے ہیں میں بتاتی چلیں اس کو ایسے کوٹا کریں جس طرح رشتہ داروں کی کڑوی باتیں نہیں ہوتی ان کو اس میں ڈالا اور کوٹنے لگے مجھے وہ سمجھ نہیں آتی بھائی ان رشتہ داروں کی جو کہتے ہیں کہ جو ہمیں صدا کہ وہ کسی کی اولاد کو صداڑنے چلیں بھی پہلے اپنے بچے تو صداڑ لو پھر کسی کی اولاد کو صداڑنا عجیبی بات ہے سو میری بھابی مجھے بتا رہی تھی کہ مریہ میں ایک پنجابی مووی ہے اس کے اندر وہ نا جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ نا کوٹری ہوتی ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ ہس رہی ہوتا انہوں نے مجھے پہلے بولا تھا کہ اگر تم ویڈیو ریکارڈ کر ہوگی تو پلیز اس میں میرا نام مینشن نہ کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں جتنی اچھی ہوں نا میں جھوٹ تو بلکل نہیں بولتی نا 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 جھوٹ کی تو گنجائشی نہیں ہوتی اس بات پہ وہ لگتا ہے کہ تُو سمجھا نہیں تُو نہیں سمجھا خیر انیوے یہ ایک ڈائلوگ ہے جو کسر ہر کوئی اپنے ولوگ میں ایڈ کرتا ہے خیر مجھے ابھی تک کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیسے ایڈ کروں گی اچھا میرا کام ویسے بھی ویڈیو کو ووئیز آور کرنا آتا ہے باقی جو ایڈٹنگ ہوتی ہیں وہ میرے فادر نے سیکھی ہے تو وہ ہی کرتے ہیں میرا تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اچھا یہ جو آپ آدھا چکن دیکھ رہے ہیں ہم نے جو نہیں یہ نکالایا نا ہم نے اس کی یخنی بنانی تھی اس کا ہم نے سوف نکالا یہ یخنی پاپا کے لیے نکالنی تھی جو سیریز آب بات ہے میری بھاوی کہتی ہیں کہ پنجابی مووی ہے اس کے اندر نیک لڑکی ہوتی ہے وہ نا ہری مرچیں جو ہوتی ہیں پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں ابھی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو سکھاتے ہیں وہ لال ہو جاتی ہیں پھر ان کا پاوڈر گر میں بناتے ہیں یا کوئی باہر سے بنواتے ہیں تو وہ پاوڈر بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ کڑے ہو لی کر تو آگے سے لڑکی کہتی ہے میں بتا کیوں ہوں اینجی زور زور دی ماریاں اینجی ماریاں جو میں میرے بندیری سے لی ہوں دی شاید ایسے ہی انہوں نے کہا تھا لیکن مجھے سمون نہیں آرہا کچھ ایسے ہی تھا ٹھیک ہے میں مجھے بتا ہے میں کافی جلدی جلدی میں کافی کچھ بول گی کیونکہ جب وائز آور کرنا آتا ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں جب پوری نہیں آتی اس وقت ہم نے مسالہ جاتھ ہر کچھ ایڈ چیز کر دی تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کوئی ریسپی چینل نہیں ہے میں جس طرح پہلے دن سے بتاتی آ رہی ہوں یہ صرف ایک یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے جس میں ہر طرح کی آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے یا مل سکتی ہے کیونکہ یہ ریسپی چینل وہ ہوتا ہے جو بقائدگی سے منشن کیا جائے ٹھیک ہے یا میں ٹائٹل دوں کہ یہ بنانے کی ریسپی لکھوں تو وہ ہوتا ہے اور یہ تو پتہ نا ہم جیسے دیسی لوگوں کی یہ تو عادت ہے چکن پوندیاں پوندیاں دو تر بوٹیاں تو تو ہمیں کھائی ہیں نہیں آنے نا خیر میں نے لی تو میری بھابی نے کہا پیچھے تو میں نے بھی نہیں رہنا پھر انہوں نے بھی لے لی پھر میری ممہ بھی وہاں سے بولی پیچھے تو میں نے بھی نہیں رہنا یار ایسی حرکت ہے لڑکیوں میں ہوتی ہے کوئی لڑکا نہیں ہم نے دیکھا ہوگا خیر انی وے لڑکیاں ہوتی تو اچھی ہیں اگر وہ اور چاول بن رہے تھے خیر یہاں پہ بن گیا تھا میرا میرے پیررس کھانا کھا رہے تھے اور میں بتاتی چلوں اس کے بعد ہم نے چائے پی تھی ٹھیک ہے کچھ اور بھی کلپس ہیں جو رائیون روڈ کے گے تھے میرے گھر والے تو انہوں نے ریکارڈ کر لیے تھے تو میں نے سوچا ویڈیو لمبی ہو جائے تو انہیں بھی لگا دوں یہ چائے ہے جو میں نے بنائی تھی with the passage of time اور یہ جی اب آپ سڑکیں دیکھیں آہا آہا یہ شادی ہول ہے میرے خیال سے خیال سے کیا ہے اچھا ہے لیکن جتنی چیز اچھی ہو اتنی expensive ہوتی ہے کہ ہمیں کہا لگے ہم نے کونسی کسی کی شادی کرنی ہے اور بس یہ سڑک چلتی جا رہی ہے اس سڑک سے میں ایک مثال دوں گی مطلب کہ جو روڈ ہوتا ہے نا جس طرح وہ نہیں نا ختم ہوتا وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اسی طرح زندگی ہوتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور روڈ بھی ختم ہو جاتی اس سے مجھے پتہ ٹھنڈ ہو گیا کوئی مزا نہیں آیا سننے کا میں نے کوئی بات بھی نہیں اچھی کی خیرانی وی یہاں پہ رومن آٹے کے ساتھ کوئی سکیمے لگا رہا تھا ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بہت اچھے کونٹینٹ کے ساتھ تب کے لئے اپنا خیار رکھیں باہ